سلسلہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مادنی شینل پر ٹیلیکاس کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں سلسلہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رسا پانے اور سواب کمانے کی غرصے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمالی جئے اللہ کی رسا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس اروجنل نیم ہے خالد بن زید بن کلیب بن فعلبہ بن عبد آبے ویٹنس کہ احمد is the prophet of Allah عز و جل who is the creator of whole mankind بہر اسلامی بھائیوں یہاں ما شاءاللہ ترکی کے اندر مسجدوں کا انتظام بھی بڑا عالی ہے اور ایک بڑی پیاری سے مجھے لگی مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مسجد کے باہر انہوں نے یہ شاپنگ بیگز جو ہیں اس کا باقیدہ ایک بیگ یہاں پورا پیکٹ لگا ہوا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے یہاں سے اس کو بیگ کے نکالا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے جوتے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور جوتے اس میں ڈالنے کے بعد آپ مسجد میں چاہے تو نہیں جائیں اور جب یوز کر لیں تو پھر یہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ آپ یہاں ویسٹ میں اس کو ڈال سکتا ہے مبارک درخت کی بھی زیارت کیجئے خواب میں درخت دکھایا گیا اور آج یہ ایک ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پورا پیکٹ کر کے لوگوں کے لیے یہ مقام بنائے گی یعنی عزت عبو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے سپاتے ہیں کہ جب یہاں قسطنطلیہ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے یہ ان کی قبریں ہیں مزار سیدنا عبو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب موجود ہیں آپ کے قدموں میں ہیں ابھی اس وقت مزار کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس لئے ہم اندر نہیں جا سکتے مگر یہی بہار سے ہی یہی بہت یہ کرم کیا کم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے آپ کے قدموں تک آگئے ہیں رب کریم مولا کریم ہم نے یہ بھی سنا ہے حضرت عبو ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مزار پر انوار لوگوں کے لیے شفا خانہ بنا ہوا ہے لوگ آ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں تو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے اے مولا ان کے مزار قصد کے جتنے یہاں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں سب کے عمراض دور فرما دے جو گھروں پر مریضوں کو چھوڑ کر آئے ہیں مولا ان کے عمراض کو بھی دور کر دے اس وقت مدری چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو مولا ان میں جو جو مریض ہیں ان کے عمراض بھی دور کر دے سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرما اے مقامت مقدسہ اے مقامت مقدسہ اے مقامت مقدسہ غیبت کے کلاب جن ناغیبت کریں گے ناغیبت سنیں گے I must try to rectify myself and the people of the whole world انشاءاللہ عزبت پپل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پر داڑی انشاءاللہ مدنی حلیہ انشاءاللہ سیطان کے خلاف جن انشاءاللہ اور مرشد کے کرم سے جیت ہماری رہے گی انشاءاللہ 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 حلیہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیادر محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چول کے ناظرین سلسلہ زیارات و مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں آج جس مبارک ہستی کے دربار میں ہم موجود ہیں صحابہ اکرام کی تو کیا ہی بات ہے امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت کیا خوف فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی کیونکہ یہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حبی سے پاک کی طرف اشارہ ہے مجھے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے مجھے صحابہ ستاروں کی معنی ہے جن کی پیروی کروگے کامیابی پہ جاؤگے ہیں حضرت کعب بن مالک ربی اللہ اترانو اہل سنت کار بیڑا پار اصحاب حضور اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے پترت رسول اللہ کی یہ صحابہ سے ہی جو باب اصطر ہی مقامات مقدسہ وہ صحابی جن کو قاتل وحی ہونے کا شرف بھی ملا پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں قصائد بھی لکھے شورا صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے آج ان کے مزار مقدسہ پر ہم موجود ہیں قسطنطنیہ پرانا نام ہے استنبول کا استنبول ترکی کا شہر ہے اور ہم یہاں اس مزار پر حاضری کے لئے موجود ہیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں یہ وہی قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں کسی وجہ سے آپ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے بڑا ہی کچھن مرحلہ تھا اسلام پر بڑی مشکل کا وقت تھا مسلمان ان دنے بڑی تکلیس میں تھے اور بہت زیادہ تکالیف اس غزوہ میں اٹھائی گئی مگر حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا وہ دور آیا کہ صحابہ اکرام علیہ و لدوان نے آپ سے دوری اختیار کی کیونکہ آپ نے غزوہ میں شرکت نہ کی تھی پھر وہ وقت آیا آپ کی خوشی دیدنی تھی کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی توبہ قبول ہوئی کیا والحانہ آپ کا انداز تھا کیا پیار تھا تیارے آقا علیہ السلام سے ایک تغییل واقعہ ہے بہرحال ہم آج مدلی چنل کے ناظرین کو اس دربار کا دیدار کروانے آئے ہیں آئیے آپ بھی دیدار کیجئے ہم بھی مشرف ہوں گے ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے دعائیں بھی کریں گے اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدلی چنل کے ناظرین پر بھی رحمتوں کی بارش برسائے مدلی چنل دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ سلسلوں میں شامل ہوتے رہیے مدلی چنل ہی وہ چنل ہے جو گھر بیٹھے علم دین بھی سکھاتا ہے فرض علوم بھی سکھاتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے جام بھی پلاتا ہے اور گھر بیٹھے ہی دنیا بھر میں مقامات مقدسہ کی سر بھی کرواتا ہے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد رحیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 رحیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وآل رضی اللہ تعالیٰ عنہ I pray for all the viewers of Mabin Kailan who the waseel of this Sahabi of Rasulullah صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ may sort all of the problems all of us especially for the viewers of Mabin Kailan صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحابہ حضور نجمہ اور ناغے فترت رسول اللہ کی یہ صحابہ سے ہیں جو باب اس مقادسہ یہ صحابہ سے ہیں جو باب اس دا ہیں مقادسہ اللہ وآلو سے ہے جو باب اس دا ہے مقام مقادسہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیک لوگوں کی صحبت میں اور ان کے مزار کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ عزو جللہ کے ان مقبول بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے آئیے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر موجود رکل شورہ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین یا رحم 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم اور وردگا جو کچھ تلاوت کی زندگی میں جو کچھ ٹوٹے پوٹے آمال ہیں سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں حدیتا طحفتا عقیدتا پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علیہ وآلہ صلی اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام اور اس مقام پر قریب ہی جتنے صحابہ اکرام کے مزارات ان کی بارزہ ہمیں بالخصوص پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مولیاء کاملین حضور صفاق رضی اللہ اور ان کے وسیلے سے تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم سب کی جو رشتدار اس دنیا سے مولا کریم پردہ فرما چکے اور مالک جن کا کوئی حسال سواب گفت کا ہم سب کو عطا فرما برکتیں عطا فرما رحمتیں نازل فرما اے کریم اے پروردگار یقینا ان کی قبر بنور پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا ان رحمتوں کی بارش متے چند چھیٹے ہمیں بھی عطا فرما ہمارے سارے گناہوں کو معاق فرما خطاہوں سے درگزر فرما اے کریم اے پروردگار ہم سب کو جس طرح صحابی رسول رضی اللہ ترنوں کے مزار پر حاضری کا شرف دیا دربال رسول کی حاضری کا شرف بھی عطا فرما اے مولا اے کریم دعوت اسلامی کو ترقی اور عروج عطا فرما ہمارے امیر سنت تمام علبہ اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایا ہمارے سروں پر تابیر قائم و دائم فرما اے اللہ جو اس وقت یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں جو مدلی چنل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا سب کے دلوں میں تمنائے ہیں مرادے ہیں سب کی تمناوں مرادوں کو پورا فرما سب کی پیدے شادیہ دکھ درد رنج اور غم سارے دور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے کا سو مجبور اللہم رب سخل امورنا ربنا سہل امورنا وثبت اقدامنا ونصرنا علی الکوم الكافرین اللہم اکتبنا معا الشاہدین اللہم اکتبنا معا الراشدین سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ السلام علیکم یا سحر وضی اللہ السلام علیکم پیارے محترم اسلامی بھائیوں سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں آپ موجود ہیں الحمدللہ بھی موجود ہیں اور آپ کو اس بار جس جگہ لے جا رہے ہیں قسطنطنیہ کا وہ عظیم و شان قلعہ آپ کے سامنے موجود ہیں تاریخ اسلام کے کئی واقعات یارونما ہوئے ان کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب اس قلعے کے قریب جائیں گے اور اب ہم انشاءاللہ تین صحابہ اکرام الحمدللہ عزتللجیہ تین صحابہ اکرام کے قریب قریب بزارات ہیں حضرت جن کے نام بھی یہ لکھے ہیں حمیدللہ انساری احمد الانساری اور حضرت ابو شہبہ خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آئی جن کے مزار پر حاضری دیتے ہیں کچھ ان کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اب مزار شریف کا دیدار کیجئے سلام پیش کیجئے السلام علیکم یا صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان کی تربت اطور پر کروڑا انوار اور تدلیات کی بارش برسائے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں نے ان کے قریب ان کی قربت حاصل کرنے کے لئے اپنی قبریں بنائی اور ایک عجیب اور پیاری بات یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک شبی بنائی گئی ہے قبر کے اوپر اور وہ سبز امامے کی ہے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک رائٹ ہنڈ سائٹ پہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ قبر کے اوپر جو وہ ایک طرح سے امامہ یا گمبت قائد پہ کچھ بنا رہا ہے اور وہ بھی سبز رنگ کا ہے امامہ ہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ امامے کی ہم نے صحابہ اکرام علیہ الرحمن کے مزارات پر بھی سبز امامے رکھے ہوئے دیکھیں یعنی یہ سبیو قرآنہ لوگوں کا معمول رہا ہے کہ سبز امامے سے محبت اور پیار السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحن بالعق یہ دیکھیں یہ ترکیش روانے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں آ کر فاتحہ کریں رہو نہ فاتحہ یعنی ان کی روحوں کو حیثال سواب پہنچائیں الحمدللہ یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا سارے دنیا میں رائے جائے اور ماشاءاللہ ہم جہاں جا رہے ہیں مزاروں سے محبت کرنے والے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے اور یہ اکرام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے مسلمانوں سے ملاقات ہو رہی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم دو اسلامی بیدنس و بیوزف مدنی چینل الحمدللہ now we are in the castle of Istanbul and here there are مزارات صحابہ اکرام علیہ مردوان and the other blessed قبو also you can view here الحمدللہ one of the صحابہ one of the صحابہ رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم Ahmad الانصاری رضی اللہ تعالی عن مذاب we are going to read inshaAllah his name indicates that he was an صحابہ from مدنة النبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم let's go and visit the blessed مزار اقدس of this صحابہ رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقامت مقدسہ یہ مقامت مقدسہ اللہ وآلوں سے سینجو وآلہ وسلم ہے مقامت مقدسہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں مدی چینل کے ناظرین سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں ایک اور زیارت ایک اور مقدس مقام حضرت کے سیدن ابو شہبہ الخضری رضی اللہ تعالی آپ کی شیرت کے بارے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بی بی حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالی انہا کے فرزند ہیں اور جو شرف آپ کو ملا اللہ اکبر آپ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں اور آپ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاری اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم بھی کرنے کے لیے نوے سال کی عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے اور آپ نے تمنا کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جو کلعے کی دیوار ہے اس کے قریب ہی تدفیر کی جائے اور آج پھلکل اسی دیوار کے سارے میں آپ موجود ہیں ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں یہ بھی حلیمہ سعادیہ ربی اللہ تعالیٰ انہا کا تذکرہ تو ہم میلاد کے مہینے میں خوب کرتے ہیں جب بھی نات خانی ہوتی ہے ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے کیسے کیسے پیارے پیارے اشار ہیں آج انہی کے فرزن کی بارگاہ میں حاضر ہیں شاعر لکھتا ہے نا دائی حلیمہ جاگ تھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ تھے تیرے بڑے نصیب گو دی وچ تیری نبیان دے سردار آگئے we are talking in the court of صحابی رسول called حضرت سیدنا ابو شایب الحضری رضی اللہ تعالی آمو he was the foster brother of Prophet محمد صلی اللہ تعالی وآلہ 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 he was 90 years old when he participated in the siege of حسن تنیا with the purpose of receiving the blessings of the Prophet محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ mentioned he was martyred near the walls of Istanbul in accordance with his will which he had mentioned before he died he was buried in Istanbul by a group of soldiers he is mentioned in the Ottoman sources among the companions who's grave sight is known with certainty صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد may اللہ تبارک وطعالی shower his countless blessings upon his shrine and due to with the وسیل of this صحابی رسول صلی اللہ تعالی وآلہ 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 shower blessings on us and on viewers of مدنی جلن صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میری دائی طرف بھی ایک صحابی رسول ربی اللہ تعالی کا مزار ہے اس طرف بھی صحابی رسول ربی اللہ تعالی کا مزار ہے ابھی باہر سے ہم اندر آئے ہیں وہاں ایک اور صحابی رسول کا مزار ہے میں سوچ رہا تھا صحابہ کے بارے روایتے آفلے والے بھی غور کرے اور آپ بھی غور کرے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ ہم نے ایسے عمال کر لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے یہ تو پیارے آقا کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے مگر میرا اور آپ کا کیا بنے گا ہم سارے یہ سوچ ہیں کہ ایک اور فیلنگز ہو رہی ہیں کہ یقینا یہاں بھی ان کے مزار پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے گویا اس وقت دونوں طرف رحمتیں برس رہی ہیں اور میں ایک ایسے مقام رحمتیں برس رہی ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برس ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں شیطان برا پیچھے پڑا رہتا ہے انسان کو برائی کی طرف لے جانے کے لئے لیکن اس وقت رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں صحابہ اکرام کی قدموں میں ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرما حقیقی معلوم میں نیکی کرنا نصیب فرما انہوں نے قربانی دی انہوں نے اپنی جانے پیارے آقا پر قربان کر دی اپنی زندگی ان کی سنت پر عمل کرتے گے گزار دی میں اور آپ سوچیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے لائیے تبدیل اپنی زندگی میں اپنے مدنی کافلے کے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں میں خود اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں کب تک گناہ کریں گے کب تک رب کی معافرمانی زندگی گزاریں گے زندگی بے حد مختصر ہے پتہ ہوگی کتنی بار تو بارگاہ رسالت میں کی حاضری ہوتی ہوگی جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے بارے میں سوچا ہم نے قبر جنت کا باہ ہوگی یا دوزقہ کھڑا ہوگی آمال تو اچھے نہیں ہیں دامن میں بھی کچھ نہیں ہے مگر ہم اہم بیت اطہار سے بڑا بڑا ہی پیار کرتے آقا علیہ سلام کے بھی دیوانے ہیں انشاءاللہ یہی نسمت کام آ جائیں گی اسی کے سدکے انشاءاللہ بکشے جائیں گے میرے پیار اسلام بھائیو میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں مدنی کافلے والے بھی نیت کریں کہ آج اس مقام پر سامہ اکرام کے قدموں میں اپنی زندگی میں تبدیل ہی ہم یہاں سے جائیں گے لیکن اچھے ہو کر جائیں گے تبدیل ہو کر جائیں گے اور آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی نیت کر لو اچھی جگہ پر اچھی نیت کرنی چاہیے اچھا کام کرنا چاہیے کیا پتہ یہی نیت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جا یہی صحابہ آقا کی بارگاہ میں ہماری التجا پیش کر دے کہ یا رسول اللہ آپ کے چند غلام آئے تھے اور اچھی نیت کر کے گئے آپ کی سنتوں کی خدمت کی نیت کر کے گئے آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر گئے اور یہ سفارش کر دیں گے تو آقا بھی اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں میرے آقا کے دوست ہیں یہ التجا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ سفارش کر دیں گے تو اپنا کام بن جائے گا اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لئے قبول فرمال ہم مدنی کافلوں کے مسافر بن جائیں مدنی عوامات کے عامل بن جائیں آقا کی سنتوں کو پھیلانے کے لئے انہوں نے مدینہ چھوڑا آج اسطنبول ترکی کے اندر ان کا مزار ہے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے یا اللہ ہمیں بھی اپنا وطن چھوڑ کر اپنا گربار چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ مدنی کافلوں مسافر کرنا نصیب فرما قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما صحابہ اکرام کے مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پرون منظر دکھاتے ہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی کافلہ صحابی رسول حضرت ابو شہبار رضی اللہ تعالی نو کے مزار مبارک پر محب دعا تھا اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں جو ہم لے کر آئے ہیں مولا یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں رنج و علم تمام دور فرما دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخل عطا فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخل عطا فرما ہماری ہمارے والدین کی سرکار کی ساری امت کی بخشش فرما اے اللہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما بالخصوص ترکی میں بھی مدلی کاموں کو ترقی عروج عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرب پوری عرض ہر بے قصو مجبور کی سبحان رب رب عزت ام سفون و سلام رل مرسلین والحمد اللہ رب رضی جابر رضی بہت ساری روایت پڑھتے رہے ان کے واقعات بیان کرتے رہے سنتے رہے آج اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہت پیارا واقعہ بلیو نہیں ہوا جب یہ واقعہ پڑھا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے مگر سے ایک رسی معلق کی ہوئی تھی اور آپ کے سامنے پکی ہوئی روٹیاں موجود رکھتے تھی اور چھت سے رسی لٹکائے ہوئی تھی اب جب کوئی سائل کھانا مانگنے آتا تو آپ روٹی اس میں اٹھاتے اور رسی کے سہارے چلتے چلتے دروازے تک جاتے اور سائل کو روٹی عطا فرماتے حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے حاضری کو قبول فرمائے اب ہم دعا کریں گے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے یا اللہ اس مزار پر حاضری کے ساتھ ہمارے مردع دنوں کو بھی زندہ فرماتے ہمارے گناہوں کے امراض دور ہو جائیں اور دل سرکار اور اسرات السلام کے عشق کا مدینہ دل دعوت اسلامی کی مدنی محول مولا ہمیں استقامت اتا فرمائے امیر السنت کی غلامی پر استقامت اتا فرمائے اے قریم اے پر وردگی ہماری دعوت اسلامی ترکی اور روز تا فرمائے اے مقامات مقادس اللہ والوں سے سنجوا بستا اے مقامات مقادس سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیٹ ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں